اسلام علیکم ٹھیک رہا پھر آہستہ آہستہ ناظرہ روایتی ساس بننے لگی اٹھ یہاں سے چل کے میرے پاس کام کر میں تجھے رام کروانے کو نہیں بیعا کے لائی جو یوں سرہ سرہ دن تو پلنگ توڑتی رہتی ہے شادی کو چوتھا دن تھا پندرہ سالہ نادیا مہنی لگی ہے تھیلیوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جب وہ دھاردی ہوئی آئی تھی نادیا کے وہم گوان میں بھی نہ تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل سکتا ہے وہ کامتی ہوئی اس کے پیچھے ہوئی پھر اس کے بعد سے اس نے بربور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہ دیں سارا سارا دن جانوروں کی طرح کام میں جتی رہتی لیکن پھر بھی نادرہ کا گوصہ کام نہ ہوتا رضوان بھی ماں کی سنتا نادرہ کو نہ جانے کس بات کا گوصہ تھا جو دن با دن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اس کی شکایتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا تھا وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی اور شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کامپنے لگتی کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی سچی اس کی ایسی شکایتیں لگاتی جس پر رضوان آگ گولا ہو کے اس کی ایسی خبر لیتا کہ جس کے نشان کتنے دن تک اپنی داستان سناتے رہتے ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا اس کے بعد اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی چپ چاپ تو پہلے ہی وہ سنتی آ رہی تھی اب اس کی طبیعت میں تھہراؤ آ گیا اس کی توجہ کا مہور اس کی نننی سی بچی بن گئی جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فاریہ رکھا اتنے مہینوں میں بھی تجھے روٹی بکانا نہیں آئی پتہ نہیں کیا چیز ہے تو چل جا کے مجھے دوسری روٹی لا کے دی وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کے مرنے لگی تھی چپ چاپ روٹی کی ٹرے اٹھا کر کچن کی جنب چل پڑی توبہ توبہ چلاکی تو دیکھو کیسے کوڑ کوڑ کے بھری ہے نیک بیوی بنتی پھرتی ہے میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی منحوس ماری جھلی روٹی لا کے سامنے رکھتی جیسے بڑا احسان کر رہی ہے وہ مارے غصے کہ اس کی چھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی شادی کا چوتھا سال شروع ہوا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنب دیا آپ کے ساس نے لڑکیوں کے تانے دینا شروع کر دیئے یہ وہ واحد بات تھی جس پاری سے بہت غصہ آتا اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہ سن پاتی تھی پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی جانتی تھی شور بھی ساس کے ساتھ ہے اس لئے موں کھولنا بیکار ہے میکے میں بھوڑے ماں باپ کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی اس لئے سب خموش سے سہتی چلی آ رہی تھی پھر ماں کی نصیت بھی جات تھی جو اس کی رخصتی پر کی تھی کہ بیٹی شادی ہو کے جا رہی ہو اب سے وہ ہی تمہارا اصلی گھر ہے نیک لڑکیاں وہ ہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسر آ جائیں اور مر کے ہی وہاں سے نکلیں اس بنصیب ماں کو کیا معلوم تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہو جائے گا کون؟ اس کی بیٹی اپنی ماں کے کہے کا لاج رکھے گی اگر اس سے یہ معلوم ہوتا جاتا تو وہ یہ سب کہنے کا کبھی بھی نہ سوچ دی وہ بھی ایک عام سا دن تھا سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں پھنک رہی تھی دونوں بچیاں ابھی دکھ سو رہی تھی اس کی ناشتہ بنانے کی حمد نہ ہو رہی تھی دوبارہ اٹھنے کی نکام کوشش کی پھر چپ کیے پڑی رہی ناظرہ نے خوب آوازے لگائیں پھر اس کے سر پر پہنچ گئی کیا بات ہے مہارانی آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا گیا کب سے تیرا گھر والا ناشتہ ناشتہ کر رہا ہے لیکن دکان بند کر کے یہاں پڑی ہے چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر اس نے سنگدلی سے کہا امی مجھے بڑا تیز بخار ہے اٹھا نہیں جا رہا دو تین بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی حمد نہیں نکاہت اس کی آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی لیکن ناظرہ جیسے پتھر دیلی انسان کے محسوس کرنے کی بات نہ تھی زیادہ ڈرامے نہ کر جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہو بڑی آئی بیمار جلدی سے اٹھ جا ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے سنگدلی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال بیمارہ خومے کتنی التجا تھی شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کے رونے لگے ایک تو ماں کے ڈرامے قدم نہیں ہوتے اوپر سے یہ چڑیلیں اپنا راہ شروع کر دیتی ہیں اس نے غصے کہ ہمارے بچیوں کو دو تھپڑ لگا دیئے نادیا کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا شور کی آواز سے ناغرہ کے بیٹے شوہر بھی آگئے اور نادیا کو ملامت کرنے لگے مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا بڑی مشکلوں سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا پھر کمرے میں آکے علماری سے بخار کی دوار بچیوں سے بھی غافل ہو کے وہ نیند کی باتی میں اتر گئی اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گوزرتا گیا جب مجبور اٹھنا ہی پڑا کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا اس کے بال نادر نے خوب متبوتی سے پکڑ رکھے تھے ساتھ ہی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی سمجھنے کی خوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے سارا سارا دن جہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے لیکن اب اور نہیں میں بھی دیکھتی ہوں اب تو کام کیسے نہیں کرتی چل دفعہ ہو اور رات کی روٹی کا بندبس کر ہر حرام تجھے ذرا احساس نہیں کہ ساتھ صبح کی لگی ہے تجھے کیا تیری بلا سے دن کو بھی میں اکیلی کرتی تھی لیکن تو تو اب بھی اٹھنے کو تیار نہیں ایسی بھی میں موت پڑی ہے جتنی تیری سے اس کی زبان چل رہی تھی اس سے زیادہ اس کا ہاتھ نادیا کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا اس نے اپنے بال ساتھ سے چڑھانے چاہے امی میری ذرا حمت نہیں ہو رہی آج آپ کر لیں جانے اتنے حمت اس میں کہاں سے آ گئی کچھلے چار سالوں میں اس نے کبھی اف تک نہ کہا اور آج تم حد ہی ہوئی کہ اس نے نادرہ کے موہ پر صاف انکار کر دیا نادرہ سے یہ بات برداشت نہ ہو رہی تھی میرے آگے زبان چلا دی ہے ٹھہر رکھ میں تجھے ابھی بتاتی ہوں اس کا کون کھولنے لگا وہ باہر سہن میں کچھ ڈھونڈنے لگی نادیا خوف سے کافنے لگی اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا نادرہ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈڈا دیکھ کر نادیا سسر کے کمرے میں بھاگ گئی ابو مجھے بچا لیں دیکھیں امی مجھے مارنے آ رہی ہیں آپ انہیں سمجھائیں نہ مجھے معاف کر دیں میں سارا کام کروں گی لیکن وہ مجھے معاف کر دیں وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتے کر رہی تھی میں کیا کہوں یہ تیرا اور تیری ساس کا مطلع ہے تو جان اور وہ احسان نے بے حسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا یہ دیکھے بغیر کہ نادیا کے آنسو زمین میں جزک ہو رہے تھے اس وقت نادرہ نے اندر آکے پوری کوئے سے ڈنڈا اس کے سر پر دیں مرا اور اتنا کافی تھا کہ وہ گرتے ہی اُلٹی کرنے لگی نادرہ کے سر پر بہو سوار تھا دوبارہ وار کیا اب وہ بے ہوش ہو گئی مجھ سے زبان چلاتی ہے اب آیا مزہ وہ اب واپس مری بہو کوئی اسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی جب احسان کو خوف سے گیر نہیں لیا جب احسان کو خوف نے گیر لیا دیکھ جا کے کہیں مر مرا تو نہیں گئی مر جائے میری بلا سے اس نے تو بول تو دیا لیکن دل میں خوف نے ڈیرہ ڈال دیا اتنے میرے زبان بھی آ گیا اب اس نے اپنی مظلومت اور بہو کی زبان درازی کہ وہ کسے سنائے کہ اسے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا بیٹا دیکھ ذرا کہیں مر تو نہیں گئی اب نادرہ کو صحیح معنوں میں خوف نے گیر لیا مرنے دی اماں ہے ہی اس قبل کہتے ہوئے وہ نادرہ کے پاس چلا آیا جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اماں اس کا سانس رک رک کے چل رہا ہے بیٹے کی بات پر دونوں میاں بیوک کے اوسان خطا ہو گئے رات کی تاریخی بڑھ رہی تھی جب انہوں نے مر کے ایک مرسوبہ بنایا صفاق مرسوبہ بارہ بجتے ہی انہوں نے بے ہوش نادرہ کو بوری میں بند کیا اور دور لے جا کے پہلوں کے اس پار پھینک گئے کہ صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا وہ ظالم آگ لگا کے تھوڑا آگے ہی پہنچے کہ بارش نے سب طرف چل سل کا ڈالا تھندک ایسی کہ بندے کے دانت پڑھنے لگتے اتنی شدید سردی میں بھی اس کی نبس چل رہی تھی خواہ ایسا ہی سہی ایسے موم میں وہ بے سرو سامان تین دن اور تین راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی نادرہ اور بیٹوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشان مٹ آئے دوسری طرف یہ خبر پھلا دی کے ساتھ سے چھگڑ کر گھر سے باگ گئی اس کے ماں باب بیچاری سخت پریشان تھے کہ آخر بیٹی کو لونڈے گا پولیس کی مدد دی گئی لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی نادرہ نے بہو کے کردار پر خوب ہی کیچٹ اچھالا جانے کس آشنا کے ساتھ باگ گئی پورے گاؤں میں خوب تھو تھو ہوئی تیسرے دن اس کی رو جسم سے پرواز کر گئی خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی وہ جگہ جہاں کوئی بھی بھولے سے نہ جاتا گاؤں کا ایک درکہ اپنے جنرل کو لے کر اس واقعہ کے گھر میں روز وہاں نکل گیا جب پاس پہنچا تو خوف کے ہمارے کام پھٹا کوئی وجود جو اندھا پڑا تھا کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا پاس آکے گھور کرنے پر اسے جھر جھری آگئی باگتا ہوا واپس پہنچا اور گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو ساتھ لے آیا نادیا کا بڑا باپ بھی تھا اس نے بیٹی کی جب یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا اپنے کندوں سے چادر اتار کے بیٹی کے وجود کو ڈاپا جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شنافس کے قابل تھا جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک گھرام مچ گیا نادیا کے ساتھ سوسر شوہر اور دھوروں کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آگئی بیٹی تھی کہ اوپر بھارا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لیے ہی آتا ہے نادرا اور اس کے گھر والے اب جیل میں اپنی سزا کے منتظر ہیں لیکن ان سب میں ان دو محصوم بچے کو کیا قصور جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا اب نام نہات باپ سے بھی محروم ہوئی بیٹی ہیں صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے دونوں محصوم کلیاں بچپن کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہوئی ہیں ننیال میں خواہ کتنا ہی پیار کیوں نہ ملے لیکن وہ ماں کھاں سے لائیں گے جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑھ پوچھتی تھی اس لئے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ ایک یہ جذبہ دوسری بہت سی برائے کو جنم دیتا ہے اگر ناظرہ نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لیا ہوتا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چیزہ کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے اور اس کو لائک بھی کرنا ہے اور دوسرے کو شیئر بھی کرنا ہے اللہ حافظ